آج ناشنل نیو سینٹر سپیشل میں بات سعودی عرب کی جس دیش کے کمیں کبھی سونا اگلتے تھے اس دیش کی ارتھ ویوستہ آج لڑکھڑا رہی ہے نوکری گمانے کے بعد دس ازار سے زیادہ بھارتی مزدور اور نوکری کرنے والے پیسے کی کمی کی وجہ سے سعودی عرب میں بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے تیل کے ایکسپورٹ پر ٹکی ہوئی ایکانومی کا ڈاما ڈول ہو جانا یہ وہ دیش ہے جسی زمین کے نیچے دفن ہے کالا سونا جہاں کے کوئے کبھی عبود دولت اگلتے تھے جہاں شان و شوقت ایسی تھی یہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں جہاں کی زمین سے نکلاتے تھے دنیا کی دولت کو اپنے دیش میں لے آتا ہے وہی دیش آج کنگال ہونے کی گگار پر آ گیا ہے سعودی عرب کی کئی فیکٹریاں بند ہو گئیں یا پھر بند ہونے کے گگار پر ہیں اگر فیکٹریاں چل بھی رہی ہیں تو پھر مزدوروں کو بیتن نہیں دے پا رہی اب سوال یہ ہے کہ کیا عرب کا خزانہ کھالی ہو گیا ہے؟ آخر ایسے کیا حالات ہو گئے کہ بھارت سے گئے مزدور وہاں ترہیمام کر رہے ہیں کچھے تیل کی گرتی قیمتوں کی وجہ سے عرب کے کئی دیشوں میں کمپنیوں کا کام بند ہو گیا کچھے تیل کا دام تیس ڈالر پرتی بیرل تک پہنچ گیا اس سال سعودی عرب کی اکانومی کے رفتار کافی سوست ہو گئی تین سالوں میں سب سے دھیمی رفتار دنیا کے سب سے بڑے اوائل ایکسپورٹرز نے کروڈ کا اتپادن بڑھایا اور زیادہ ریفائن اتپادوں کا نریات کیا جس سے کچھ صدھار ہوا لیکن وہ نا کافی تھے اس کے بعد پچھلے مہینے سستے تیل سے سامنا کرنے میں مدد کے لیے بڑی یوجنا تیار کی گئی جس میں تیل کے نریات پر نربھرتہ کم ہو سکے کچھے تیل پر آدھارت ارث ویوستہ سے اور جوگک شیطر کے وستار کی کوشش ہوئی غیر تیل آدھارت ریوینیو بڑھانے کی کوشش کی گئی مزدوروں کی سرکاری دروں کو کم کیا گیا جس میں مزدوروں کی چھٹنی مہتوپونڈ ہوگی سعودی عرب کو سالانہ سو عرب ڈالر یعنی چھ دشمرو چھ سات لاخ کروڑ کا گھاٹا ہو رہا تھا اس گھاٹے نے سعودی کنگڈم کو چنٹا میں ڈال دیا اور کرانتکاری بدلاو کی ضرورتوں کو مضبوطی دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیسے کی کمی کے چلتے کئی بڑے پروجیکٹ بند ہو گئے یا پھر مزدوروں کو ویتن دے پانے میں ناکام رہے ہزاروں بھارتی مزدوروں کو سیلوی نہیں ملی روجی روٹی کے سنکٹ میں سرکار سے مدد کی گوہار لگانی پڑی اور ساتھ ہی میں نے انڈین کمیونٹی سے بھی اپیل کی کہ وہ بھی اس میں ان کا ہاتھ بٹائیں اور میں نے یہ لکھ دیا کہ میں پرسنلی اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہوں نگرانی کر رہی ہوں ہر گھنٹے میں مجھے ریپورٹ چاہیے آج مجھے سنتوش ہے اس بات کا اس صدن کو یہ بتاتے ہوئے کہ رات کے پہنے تین بجے مجھے آخری میسج آیا کہ پانچوں کے پانچوں کیمپوں میں بھوجن ویتیت کر دیا گیا ہے سرکار جدہ اور دوسری جگہ فسے لوگوں کو نکالنے کی پوری کوشش میں لگی ہے جدہ میں بھارتی دوتابات کو ضرورت مندوں کو راہت دینے کو کہا گیا ہے لیکن وپکش لگاتار سرکار پر نشانہ سادھ رہا ہے اور لوگوں کو مدد کرنے کے لیے وہاں پہ ایک سیل بنانی چاہیے سپیشل تب ہی سمسیحال ہو سکتی ہے اگر ہم لاکھوں مزدوروں سب کو واپس بولا لیں گے ڈومیسٹک برکر سب کو اس سے سمسیحال نہیں ہونے والی ودیش منتری سوچما سوراج نے سعودی عرب میں رہ رہے تیس لاکھ بھارتیوں سے مصیبت میں فسے اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے پچھلے دس سالوں میں سعودی عرب میں زبردست آرتھے گروت کے بعد دکشن ایشیا دکشن پورو ایشیا سے بڑے پیمانے پر لوگ یہاں روزگار کے لیے پہنچے تھے ان میں سب سے زیادہ آئل انڈسٹری اور کنسٹرکشن کمپنی میں کم مزدوری پر کام کرنے والوں کی سنکھیا ہے یورو ریپورٹ نیوز ٹھینٹی فور زیادہ دن پہلے کی بات نہیں جب سعودی عرب میں صرف ریگستان دکھائی دیتا تھا لیکن جب دنیا بھر میں تیل کا کاروبار بڑھا تو سعودی کی تقدیر بدل گئی سرکار سے لے کر کاروباری شیک تک ہر کوئی مالا مال ہو گیا تیل سے اتنی دولت برسی کہ امیروں کے گھر اور گاڑیاں تک سونے کے ہو گئے لیکن اب دولت سے پورے ہونے والے ہر شوق پر سنکٹ من رانے لگا ہے آج سے قریب دو سو سال پہلے صرف ریگستان تھا یہ علاقہ نہ اونچی اونچے بیلڈنگ سی نہ شان و شوقت ریت میں رہنے والے بنجاروں جیسے زندگی جیتے تھے سعودی عرب کے لوگ آج بھلے ہی یہاں کے شیک دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں شامل ہو لیکن دو سو سال پہلے غریب دیش سمجھا جاتا تھا سعودی عرب لیکن تب تیل یوگ آیا اور اس تیل یوگ نے سعودی کی تصویر بدل کر رکھ دی تیل کی خوابت جیسے جیسے بڑھیں دنیا کی نظریں گھومیں سعودی عرب کی طرف جہاں تیل کا اتنا امبار تھا کہ شاید جو کبھی زندگی بر ختم نہ ہو اسی کا فائدہ اٹھایا سعودی عرب نے اور سال بیٹھتے گئے سعودی عرب امیر ہوتا چلا گیا اس پرانکتک سمپدہ نے اس سامراج کو دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں سے ایک بنا دیا لیکن سعودی کی حالت پدلی ہونے لگی آج کے تاریخ میں سعودی کی شیکھوں اور یہاں کے راج گھرانوں کے رئیسیت کسی سے چھپی نہیں ہیں دنیا میں اگر کہیں سونے کے محل سونے کی کارے سونے کا ہوائی جہاز دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ سعودی عرب میں ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن سرکاری خزانہ خالی ہونے سے اب ان پر مصیبت آنے والی ہے سعودی کے شیکھوں کے عیش و آرام کے قصے پھوری دنیا میں مشہور ہیں دیکھیں یہ سعودی کے سب سے امیر شیکھوں میں سے ایک ہیں آل ولیر اور یہ ہوتل نہیں آل ولیر کا آلی شاند بہل ہے جہاں کئی کمرے خالص سونے کے ہیں یہ شیر کا پتلا بھی سونے کا ہے اب دیکھیں اس شیکھ کا اپنا خود کا بوئنگ سیون فور سیون اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ دانتوں تلے املیات دپا لیں گے اس پلین کے اندر بھی ہر چیز سونے کی ہے یہ پلین نہیں ہوا میں اڑتا ہوا فائیو سارٹ ہوتل ہے دیویا کروال کے ساتھ ہم پر ریپورٹ میز ٹونٹی فور کل تک سعودی عرب دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں شمار تھا لیکن ایک چیز جو اس دیش کو دنیا سے الگ کرتی تھی وہ اس دیش کا سخت قانون یہاں آج بھی کوڑے مارنے کی سزا دی جاتی ہے بی چوراہے پر تلوار سے سر کلم کر دیا جاتا ہے سعودی عرب نے ترقی کے ماملے میں کئی شکتشالی دیشوں کے ساتھ ڈوڑ لگائے لیکن سزا دینے کا قانون جو سعودی عرب میں ہے وہ آج بھی پاشاڑ یککہ ہے سعودی عرب اپنے سخت قانون کے لیے دنیا بھار میں بدنام ہے چھوٹی سے جن پر بھی یہاں لمبی خیل کوڑے پتھر مارنے اور سر کاٹنے جیسی سزا دی جاتی ہے یہاں لگ بگ ہر دن ایک شخص کو موت کی سزا دی جاتی ہے یہاں کے ریلیجیس پولس سڑکوں اور شاپنگ بول میں پیٹرولنگ کرتی ہے جو اسلام کا اپمان کرتا ہے اسے پتھر مار کر دس سال کی سزا یا ایک ہزار کوڑے مارنے کی سزا دی جاتی ہے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اپنے اس کٹرتا کے چلتے سعودی اپنے پڑوسی دیشوں سے کافی پیچھے رہ گیا ہے اور وجود پر خاطرہ منٹرانے لگا ہے اس کی سب سے بڑی مثال دبائی ہے جو سعودی ارب سے کافی الگ ہے اسی لئے دنیا کے نقشے پر دبائی ترقی آفتہ دیشوں میں شامل ہے اور لگاتار آگے بڑھ رہا ہے سعودی میں کٹرتا ہاوی ہے اور کٹرتا کے چلتے ہی سعودی اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ رشتے بھی ٹھیک نہیں رہ دے سعودی پڑوسیوں کے ساتھ رشتوں کا آدھار شیعہ سنی کے پنیاد پر بناتا ہے سیریاں لیبنان اور ایراک کے ساتھ اس کے رشتے اچھے نہیں ہیں اور دور اسرائیل کے ساتھ اس کے دشمنی دشکوں سے چلتی آ رہی ہے کہتے ہیں کہ اسی زمین سے کٹرتا کے چلتے ہی اسلام دو بڑے سمودائی میں بڑھ گیا ہے ایک شیعہ سمودائی دوسرا سمی سمودائی یہی بٹوارہ ملکوں میں بھی بڑھ گیا ہے کھانی تیشوں میں کئی دیش شیعہ شاست ہیں اور کئی سنی شاست ہیں جو سنی کے راستے پچلتے ہیں سعودین کی آنخ بند کر مدد کرتا ہے چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو ہالی میں یمن پر خملہ اور سیریا میاست ویرودیوں کا سمرتھن اس کے بڑے مثال ہے ایمپیر رپورٹ نیوز 24